سب سے پہلے تمام دوستوں کو اسلام علیکم قومی انڈر نائنٹین ٹیم نے پاکستان کی شان بلند کر دی کمال کی خبر آگئی ہے یولیو میں مزید آگے بڑھیں گے مگر تخصیلات کی طرف بننے سے پہلے اس پر روایت تمام دوستوں کی درخواست کیسے ویڈوں کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بین نوٹفکیشن پر کلک کر رہا تاکہ جب پی ہم کوئی ویڈی اپلوڈ کریں اس کی نوٹفکیشن فورا آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے تمام دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم نے افغان برادر ٹیم کو شکست دے کر سمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا ہے ویسے دوسری سائیڈ بھی ہماری برادر کنٹری تھی مگر اکثر پھر ہم اپنے ہی ملک کو ترجیح دیں گے اور اس کی فتح پر خوش ہوں گے جبکہ شکست پر ہمیں دکھ ہوگا اسی طرح پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم نے انٹرنیشنل ایکلکٹ کونسل آئی سی سی انڈر نائنٹین ورلکپ کے کواڈر فائنل میں افغانستان کو چے وکٹو سے شکست دے کر سمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے تفصیلات کے مطابق ویلو مور پارک بینونی میں کیلے گئی میچ میں افغانستان انڈر نائنٹین ٹیم کی کپتان نے ٹونج جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو شاہیدوں نے افغان بل لہبازوں کو ناکو چنچ بوائے اور پوری ٹیم انینچس اشاریہ ایک اورز میں ایک سو نواسی رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی فرہان زاخیر چالی سنز بنا کر نمائی بل لہباز رہے جبکہ دیگر کلالیوں میں ابراہیم زودران نے گیارہ رحمان اللہ نے انتیس عابد محمدی نے اٹائیس محمد اسحاق نے پندرہ اور نور احمد نے گیارہ رنز بنائے قومی انڈر نائنٹین ٹیم کی جانب سے محمد آمیر خان سب سے کامیاب باولر ٹیر ہے جنہوں نے دس اورز میں اٹائیس کے آواز تین کلالیوں کو پویلن کی راہ دیکھائی اور فہد منیر نے دو وکٹے حاصل کی جبکہ طائر حسین عباس آفریزی آمیر علی اور قاسم اکرم نے ایک ایک کلالی کو آؤٹ کیا پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم نے مقررہ حدف محمد حریرہ کے شاندار چونسٹرکنس کی ودولت اکتالیس اشاریہ ایک آورز میں چار وکٹے کے نقصان پر ہی حاصل کر لیا اور ٹورنمیٹ کے سنی فائنل میں پہنچ گئی دیگر پلے بازوں میں حیدر علی نے اٹائیس کپتان روحین نظیر نے بائیس کاسم اکرم نے پچیس اور محمد حارس نے انتیس رنگ بنائے افغان انڈر نائنٹین ٹیم کی جانب سے نور احمد نے دس آورز میں بتیس رنگ کے عوض دو پیلاریوں کا پاویلن کے راہ دکھائی تاہم کوئی اور باولر وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو دوستی ایک انڈر نائنٹین کے کوانٹر فائنل میں پاکستانی ٹیم کی شاندار فتح کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے اظہار کمٹس بوکس میں ضرور دیں